ہون دسو شروع ہو گئی ہے ہاں جی ہون آگئی ہے جی تیرو جی اچھا جی یہ کافی ہے ربا میرے حال دا محرم توں اندر توں ہے باہر توں ہے روم روم وچ توں توں ہے تانا توں ہے بانا سب کچھ میرا توں کہے حسین فقیر نمانا میں نہ ہی سب کھوں اچھا یہ سب کچھ پہلی کافی عام طور تے انہوں لکھا جاندہ ہے تے ایدی ایدی کافی ہے یہ تشریح جی ہے بہت طریقے دے نہ رو سکتی ہے ایدی توں سے ایدی جڑا ربا راب جڑا ہے انہوں توں سے ایک بار لی ہستی جڑی یاو من سکتے ہو کہ ایک بار جی میں جی میں کرتی اور بنائیز مزبہ دے بیچھ ہونڈا ہے انہوں تے بیچھے جی میں اپنا رابنوں یا پگوانوں ایک بار لی ہستی منی جاندی ہے جیڑا کے بندیاں نو چلا ہونڈا ہے تے اس سے رابدی گال ہو رہی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہنا ہے کہ جڑا شاہ حسین دی اگر تسی ایڈیولوجیکل یا بچار چارانوں اگر تسی بیکھو کہ شاہ حسین جڑا ہے پنجابی شاعران سے بچھوں سارے بچھوں سب تو زیادہ جڑا ہے وہ تنترواد اور جوگ دی جڑی فلسپا ہے انہوں منگا سی اور وہ جڑا جوگ دے جڑے بنیادی کرتا ہے انہوں نے تقریبا باقیاں کی نسبت زیادہ پورے پورے کرتا سی گا دیکھو میں تنہوں جڑے میری باقی کلاسوں پڑ چکے نہیں انہوں نے چاہ میں دست چکے ہیں کہ جڑا جوگ ہے پہلی سب تو بڑی گا لگی ہے اور اتنوں اپنے اندروں جگہونا جنہوں وومن پرنسپل کہن دے دو جی میں ایک ایسی کی جوگ دے پانج میمہ نے جنازہ ہونا ضروری ہے جوگ دے بیچ وہ پانج ایمز یعنی مد شراب ماس گوشت مطسیا مچھی دو چیزاں مدوگ بند ہونا یعنی سیکسولینٹر کورس تے ایک چیز ہو رہی ہے جنہوں پو جیوی جوار کہنے اچھا انہوں نے دیکھو دو چیزہگانی شاہو سیندی اپنی دیکھو اونا دی بندر دیکھو کہ شاہو سیندی چوٹل اونا نی اپنے بال شاہر جڑے نیو وہ شیو کردے سان یعنی سیر دے بھی پر وٹیاں دے بھی اور ای بھی میری اپنی جڑی اینٹرپیٹیشن ہے کیا جڑی دوچھے نہیں کردے میری اپنی یہ اینٹرپیٹیشن ہے کہ یہ جڑا انہیں سارا روپ تاریا اسی ایسر دے بیچے وہ اپنے آپنے جنانی دی شکل دے بیچے لیاں دے سان لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہ حسین بطور اپنے آپنے ایک دنانی سمجھ دیا ہویا مدو لال تے آشک فون اور انہیں دی جڑی پوری شاہری ہے وہ اپنا ایک دنانی دی اپنی آواز دے بچوں دی ہے جڑا کے جوگ دا پہلا پرنسپل ہے جوگ دا جڑا دوجہ پرنسپل ہے وہ پہلا پرنسپل شراب تے انہیں دی شرط سے شراب سے اندی کہ انہیں دے نال بے کے شراب دی ٹھوٹی پیتی جاوے تے پھر کوئی اونہ دا مریض ہو سکتا ہے سو ایک دے شرط نازی ہو گئی ماسو کھاندے سانو یعنی مطلب گوشت کھاندے سانو مچھی کھاندے سانو تے جتھو تاک مدونہ کا طلق ہے یعنی سکسول ماننس دا اوہ دے ویچھ جڑی سانو باد دے ویچھ جڑے اونہ دے جڑے ذکر ملدے نے خاص طور دے اونہ دے میلے دے اور خاص طور دے اونہ دے جڑے اونہ دے جڑے 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 کٹ ہوں دا سی تے اوہ دے ویچھ عورت اور مرد جڑے نے اوہ کوئی بھی ایکشن کر سکتے سانو تے اوہ میں تا نو پشیدیواریوی دسیا سی کہ جمہیں نور بکش تششتری نے جمہیں کیا ہے کہ ایوہ ہندہ سی انہ دے میلے چھ سو میرا مطلب ہے یہ چارے شرطان جڑیانے اے پوریا نے اچھا ہون جے جوگ اور کنترباد سرے دے ویچھ سانو یا شاہ سانو رہی تے پھر اوہ دے ویچھے جوگ اور تینتر واد دے ویچھے کسے باروالی ہستی نو نیم نیا جاندہ بلکہ اے جڑا سانسار ہے این ایدی ہی ایکتا نو ایدے ویچھے ایسل پرنسیپل جڑا ہے یعنی مطلب ہے میٹ کرو جی کون میٹ کرو جی ہاں جی تے اوہ کیا مہے رہا سان کہ جڑا یونیورسل لا ہے اوہ دا ایک ہونا دا اوہ دے ایک ہونا نو مرن نا جڑا ہے اوہ تینتر واد جوگ سانکھیا اورنا سارے فلسفیاں دے بیچھے جڑے ایس لاکے چون قدیم فلسفیاں دے بیچھے اور شاہ سان بھی جڑا ہے اوہ بھی انہا دے بیچ بہتا انہیں کسی گھن سک دے ہو کیونکہ انہا دے دے باقی سار باقی باقیاں دی مقابلے چھتے شاہ سان دے امل بھی جڑے سان اوہ بھی سارے جڑے نے جوگ اور تنتر وادیاں مل دے سان جی میں میں ارض کی کیا اس مینا اوراں نے تجھے سوال کیتا سی پیشلی باری کیوں کیوں اپنا اپنے آبنوں عورت کہیں دے نیتے وہ جواب ہے کہ جوگ بیچھے جڑا پہلا پرنسپل ہے وہ اپنے اندر دی عورت میں جوانا ہوتا ہے ایس انہیں ویڈا پچھو کر دے بیچھے ایس کافی نو انتوسی پڑھو ربا میرے حال دا مہرم توں اندر توں ہے باہر توں ہے روم روم بیچھتوں مطلب جڑا مطلب جڑا وہ یونیورسل پرنسپل ہے وہ دے نال جڑا ملنا ہے وہ دے نال جڑا ملاب ہے وہ ہوئی مہرم ہونے ہیں وہ ہوئی مہرم ہوتا وہ ہوئی تو اڈی جانکاری ہے وہ ہوئی تو اڈے حال دا وہ سنو سمجھنا ہی تو اڈا جڑا ہے وہ دا مہرم ہونے ہیں تے اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے مطلب بیرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ دے چھے تنترواد اور جوگ دے ویچھے یہ منیاں جاندہ ہے دوہا دے ویچھے کہ جڑا بندے جڑا پورے یونیورسل دا جڑا جڑا پورے یونیورسل پرنسپل دا جڑا ہے تے پھر جڑا بندے جڑا بندے جڑا بندے جڑا بڑی یونیورسل پرنسپل دا ایسا ہے یہ تو ہے بیسیکلی جڑا ساڈے ہاں جادو ٹونا وہ نکلیا سی کیونکہ جڑا بندہ ہے او دا یونیورسل ایک یونیورسل دا ایسا ہے تے پھر بندہ اپنے اندر شکتیاں جگہا کے اپنے اندر دیا شکتیاں جگہا کے تے یونیورسلیاں باقی طاقتہ نوں کنٹرول کر سکتا ہے اے جادو ٹونا دا اور اے ساری دا بنیاد دے جگہی سی ایک تیمہ صرف انہا کہنا چاہنا ہے کہ ایس نوں اے جڑی کافی ہے انہوں توسی ایس بیک گراؤنڈ دے وچ پڑھو اندر توں ہیں باہر توں ہیں روم روم وچ توں کہ ہر جڑی شئے او دے اندر او اس سے یونیورسل پرنسپل دیتا ہے جڑی چار رہی ہے ایک یہ روم روم ہے یا لو لو ہے اور اے روم روم کیا جاند ہے یا لو لو کیا جاند ہے انہوں لو لو بچ دیکھے وہ ہی ہے دوں ہیں دون ہیں تھا بچ دیا توں ہیں بنا او توانون پتہ ہے نہیں کہ جڑے جلائے اپنا جڑے للمے لر dissipے جڑے لائے ہوا لہا ہوا تاڑا ہوندہ ہے جڑے بچ کا ہوا وہ بانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کا مطلب ہے کہ ہر طرفوں جڑا میں بنے ہیں انہوں تیرے تیرے کی پرنسپل کے چائز میں بنے ہیں کہے حسین فقیر مانا میں نہ ہی سبت ہوں جڑا حسین ہے فقیر وہ کہہ رہا ہے کہ میری اپنی کوئی اسی نہیں ہے بلکہ میں وہ جیسے بڑے یونیورسطہ ہیسے ہیں وہ ہی اسی ہیتہ گیا ہے اچھا جی یہ ہوگی کافی کے لئے چلیے جی چھے یہ بڑی مشہور کافی ہے چھے ہی جیسے ہی اپنا گائی بھی ہے پٹھانے کھانے ہی گائی ہے آبدا پرمین نے ہی گائی ہے کہیاں نے گائی ہے ہوں کچھ رکھڑا تیری کتھن والی جیوے نڑیاں وطن والی جیوے بڑا ہوئے وہ شاہ حسینہ دندین جیرہ پینیاں اٹھ سویرے ڈھونڈن لگوں سنجدیاں جو گئیاں ہر دم نام سنبھار سائیں دا تاں توں اشتر تھیویں چرخہ بولے سائیں سائیں بائیڑ بولے توں کہے اسے فقیر سائیں دا میں نا ہی سب توں یہ چھے ہوں تسیسے بس باری رہ فرسول جو بھی ہے کھو 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 وہ ادھے بچے ہور وازے ہو جاندیا گھوم چرکھڑیا یعنی اے جڑا پورا یونیورس ہے ایک چکھ دی طرح چال رہے ہیں تیری کتن والی جیوے نڑیاں بٹن والی جیوے تیری کتن والی جیوے دا مطلب ہے کہ وہ جڑی بنیادی طاقت ہے جڑی اس یونیورسل چلا رہی ہے وہ قائم رب ہے اور قائم رب ہے کیوں نڑیاں بٹن والی جیوے تانو پتا نڑیاں کی بٹنہ ہوں دا ہے جو جلائے کوڑ جانتا ہے جڑا تاکھا تے وہ دیا پہلے نڑیاں بٹنیاں جانتی جانتی یعنی وہ تاکھے نڑیاں سے ہوتے چڑھایا جانتا ہے بڑا ہوئے ہوں شاہ سینہ دندین جیرہاں پہیاں یعنی شاہ سینہ توں بڑا ہو گیاں عمر تاری لنگ گئی ہے تے تیرے دندان درمیان بیتھاں پیاد گئی یعنی جو بڑے ہو جانے ہیں تے ساڑے دندان دے درمیان جے فاسا ہوا جانتا ہے تے انہوں نے انہوں نے جیرہاں پہیاں اٹھ سویرے ڈونڈن لگوں سانچ دیاں جو گئی ہیں تے توں انہوں نے سویرے اٹھ کے انہوں نے اپن دی کوشش کر رہے ہیں جنہیں کل شام دیاں ہی چلیاں گئی یہاں سان ہر دو نام سبھال سائیں دا تاں توں استر تھیویں توں ہر ساڑے نال ہر دم ہر ساڑے نال سائیں دا جڑا نا ہے ان سبھال ادھے نال ایک ہو تاں توں استر تھیویں پھر توں پاک تے پھر توں آلہ بنے گا چرخہ بولے سائیں سائیں بائیڑ بولے توں چرخے بھی جڑی چرخہ جڑا پورا ہے وہ ایک آواز جڑی دے رہا ہے وہ سائیں سائیں دیے سانسا کرتا ہے چرخہ جڑا ہوں چال رہا ہوں دا ہے بائیڑ بولے توں تے وہ دے وچسر ویک سا چھوٹا بائیڑ جڑی وہ دے ہوتے چرخے دے ہوتے جڑی تاں دوں دی وہ تیو دی ہے وہ توں کہہ رہی ہے کہے حسین فقیر سائیں دا میں نہ ہی سب توں تے حسین وہ جڑی پچھلی بار ہی آئے سی کہ میں نہیں ہی سارا کوئی توں ہی ہے کیونکہ میں تیرہ ہی حصہ ہوں اچھا ہوں ایس کافی دے وچس تُسی اے دیکھو کہ گال شروع ہوئی ہے چرخے تو اور چرخے دی کتن والی تے جڑی جڑا وہ یونیورسل پرنسپل ہے وہ جڑا ہے وہ دی وہ توں گال شروع ہوئی ہے تے دو جے مصرے دے وچس سانویں پتا لگ دا ہے کہ دو جے اور تیسرے مصرے مگر تُسی رلا کے پڑھو تے اونہ چھ پتا لگ دا ہے کہ یہ ساری گال نو سمجھن دے بیچے یہ جڑی جڑی او دے نال ایک تا ہونی سگی یونیورسل پرنسپل دے نال یونیورسل لا دے نال او دے بڑھے ہو گئے ہیں تے او جڑا عمل سی او تے بہت پہلے دا شہو سی گا او تے سنج دا سی گا شام دا سی گا تے پھر تُسی اگے دیکھو کہ ہر دم نام سنبھال سائیں دا تاں توں استر تھی میں کہ یہ جڑی جڑی پرنسپل دی جڑی ریالائزیشن ہے او ہر ساں او دے نال را کے رلائیں گا تے تاں توں او سمجھ سکنا ہے تے پھر ہی تنو پتا لگے گا تے چرخہ بولے سائیں سائیں بائیڑ بولے توں پھر وہ جتوں شروع ہوئے سی گھوم چرخڑیا او تے پھر واپس آگئے نے کہ چرخہ جڑا ہے او جڑی آواز دے رہے ہیں او جو پہلی کوالی کافی سے ربہ بھی میرے حال دا بہرم توں او تے میں اتھا ہیں اسی طرح اتھے جڑا چرخہ ہے تے جڑی بائیڑ ہے او دویں مل کے چرخے نوں چرخے نوں وہ بائیڑی کموں دی ہے کہیں وہ سیان فقیر سائیں دا میں نا ہی ساتھوں اچھا تاڑے ویچو کوئی بندہ اس کافی سے گل کرنا چاہوں گا ہے ڈاکسا بے لفظ سانجے یا سنجے جناب سانجے اوگانا نہیں سی اندھا بہے کدھرے سنج شام جی یاد کروں تجھے سانج سویرے یہ ہوئی سانج ہے نا لیکن سر سے دوسری جگہ تے ہوئی تے کہہ رہے ہیں نا اوٹھ سویرے دونڈن لگوں سویرے دے اتھے لہے رہے ہیں نا ہاں مطلب یہ ہے کہ اوٹھ سویرے سویرے دونڈن جی پہاہ گی نا سراکی چھے چانگری زبانی سارے دیکھے سنجے وہ وہی لازے سلے نیرا وہ جاندہ اتھے کوئی نظر نہیں آندا وہ نو پیڑے جاندہ جاندہ جی وہ دلیہ ورکیاں آجی وہ ساکتا ہے جی پرنانسیشن ہو تھے او ہے اور یہ جو تے مہا کوئی میننوں نے کوئی مسلا نہیں ہے گا اگر وہ سویرے دیکن میں جوڑا ہونتاک سنیا موسیقا 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 مل رب یعنی مل گاڈ جڑے نے وہ سامنے ہونے شروع ہے تے مل پرافت سامنے آنے شروع ہے اوستو پہلے عورت ہی جڑی ہے وہ جڑی ہے وہ دیوی منی جاندی سی وہ کریٹر منی جاندی سی لہذا یہ بیک گراونڈ ہے جگہ تیت جوگ دے ویچھے اور جوگ اور انہا فلسویاں دے ویچھے اور دے پرنسیپل ہوں جگہوں دا اصول پہلا اصول ہے کیونکہ تسی بیسیکلی ایک جڑی کریٹیوٹی ہے کرنا لی جڑی ہستی تسی اس کریٹیوٹی دی ہستی نو اپنے اندر جگہ رہے ہو کوئی گالے بنی پری جی ہاں جی ہاں جی میر بانی ایک گالے تھی ایڈ کرنی چاہوں گا کہ ہسی اس سال ایک ویجیٹیبل گارڈن لائیا اور میں تے اس گل تو انہا حیران ہو گیا کہ جنہی دیر لئی تو اڈکوھل فیمیل پلانٹس نہیں پولینیشن نہیں ہوں دی فیمیل نے ہی اڈکوھ کے فروٹ جہاں فل پیدا کرنے نہیں میل جڑا وہ کچھ نہیں کر ستا پولینیشن تو بنا پروڈکشن is all by the female plants اور انسانہ تے بھی ایسانہ تے بھی یہ گل بڑی گالب ہے ہاں مطلب یہ ہے کہ عورت جڑی عورت جننی سی نا مہار شاہدی جدو پیدا بار شروع ہوئی سب تو پہلے سے جڑی انسان نے پیدا بار کیتی وہ اپنا زراعت نارکی کلچر نارک کیتی تھی وہ دی انمنشن بھی عورت نہیں کیتی تھی میں پہلے بھی تانو گیا جکے ہیں کہ تسیوں میں وہ باسی وہ جڑا ہے ساڈا ایک دوست ڈاکٹر جسپال شنگ اپنا اتھو باسٹن تو انہوں نے ایک کورس آفر کرنا ہے دا رائیز آف پیٹریارکی کہ عورتہ دیوٹیاں سان ہر جگہ دے ہوتے کہ کمی کمی مرگ جڑے نے وہ دیوٹا بنے اس تو بعد ایک کورس انہوں نے آفر کرنا ہے میرا خواہدہ ہے کہ ایک دو آفتے ہیں دیوٹیاں شاہد آفر کرنا ہے کہ ایک کورس کہ اوہ تاڈیچے میں جڑا ہے اس مسئلے نو گوڑ زیادہ سمجھان چاہوں دا ہے اونا دا کورس لے لگے اچھا جی اے اپنا اگلی کافی آگی یہ بہت مشہور ہے کافی تانو سام میرے گل بہت یہاں انہیں سنی ہوئی ہوئے گی میں بھی جھوک رانجن بھی جانا نال میرے کوئی چلے پیراں پاؤن دی منتاں کر دی جانا تاں پیا اکلے نے بھی ڈوں گی تلہ پرانا شیہا تاں پتن ملے جے کوئی خبر مطران دی لیا وے خاتھ دے دینیا چھلے راتی درد دہاں درماندی گھاو مطران دے اللے رانجن یار تبیر سنی دا میں تن درد اوال لے کہے حسین فکیر نمانا سائن سنیوڑے گھلے میں بھی جوگ رانجن دی جانا نال میرے کوئی چلے میں بھی رانجن دی جوگ دا مطلب ہوندہ ہے پینڈ بستی کہ میں بھی رانجن دی بستی جانا ہے تے خاش یہ ہے کوئی کیم کوئی میرا ساس دوے اتھے جان چھے کوئی میرے نال چلے تے ملی منوں مطلب میرا ساس دوے پیری پونڈی منتہ کر دی لیکن یہ ہے کہ کسے نو ساتھ لے جان لئی میں پیرے میں پہنی آیا تے منتہ میں کیتیا نے پر پھر بھی جانا تا پیانا کر لے پھر بھی کلے ہی جانا بھی ہے مطلب اے ہے کہ جیڑی جیڑا جیڑا عشق دا عمل ہے وہ آخر دے ہوتے اپنے توڑے اپنی ہی کلی رو دا عمل ہے او دے بچے اگر توسی سوشل جیڑا سیٹاپ ہے او دے بچے اگر تاکتہ نو لبن دی کوشش کرو جنیاں او سپاسے توانپاڈی مددکار سکن تے او نہیں مل دیاں جیڑا عشق وحیر اپنی سوسائٹی دے بچوں کوئی ایسی انہوں کوئی ساتھ نہیں مل دا جیڑا عشق جیڑایاں یا جوڑ دا بے اے سواس سے ایک کام انہوں کلے نہیں لڑنی بانی ہے نیا بھی ڈونگی نیا دا مطلب جا نیا رد دریا تے ڈونگی تا مطلب گہری ڈیپ نیا بھی ڈونگی تلا پرانا تلا جڑا ہندہ ہے اپنا سمجھو بیڑی زی شکل بیڑی جڑی ہے انہوں تلا بھی کھین دیں تلا پرانا جڑا بیڑی ہے جڑا بیڑا ہے بہت جڑی وہ بہت پرانی ہے وہ بھی بڑی خدی ہوئی ہے شیہاں تا پتن ملے تے اگے جڑے پتن جے سے اٹھے پہنچ رہا ہے میں رانجے نے جان لہی اٹھے شیر بیٹھے ہوئے ہیں اے دے وجہ تسی دیکھو کہ یہ ہون پوری اے دے وجہ پوری جڑی سوسائیٹی رانجے دے میرن دے اگ بچکار کھڑی ہے یہ او دی بل اشارہ ہے کہ نیا بھی ڈھوں گی یعنی اے جڑا سماع جا اے بہت اپنی روایتان دے بیچ اپنی چڑیشن دے بیچ ذاتان پاتان کلاسان دے بیچ اے بہت ہی ڈھوں گا ہے تلا پرانا تے جڑا او دے خلاف او دے انہوں پار کرن دا جڑا انسانہ کو ذریعہ ہے جڑے تری وہ پار کر سکتے نے ایسے ڈھوں گے دریان سماعی دے او بھی کوئی بہت نمہ نہیں ہے گا او بھی بہت ہی پڑا نا ہے گا ہے تے پھر نال ای بھی گل ہے گی ہے کہ جے او سپرانے تلے دے او تے تزید پتن دک اگلے کنارے تک پاہنچ ہو جاؤ تے پھر او تے دوبارہ جڑے شیر نے او بیٹھے انہیں دینا انسانوں کھا جانا ہے مطرح تزید اگر ہی رانجے دی پوری کانی پڑو تے وہ ساری جڑی او جدو او دی سٹرگل تھی او کارکے جدو او کامیابی ہو گئے تے ہوں لگا کے بیاہ ہو جانا ہے دوانا تے پھر بھی او نا ملے کیونکہ اتھے بھی شیر بیٹھے جان انہیں ہی رنوں زیار دے لے تے رن جا سنکی مارکہ تے کوئی خبر بھی لیاوے ہاتھ دے دینی یا چھلے جے کوئی منو میرے محبوب دی میرے دلوور دی خبر لیا کہ آوے تے میں میرے ہاتھ دے جڑی رنگز رہے ہیں اوہ بھی میں دیننوں تیار ہیں جڑی بہت بڑی توفہ مرکل ہے گایا اوہ بھی میں دیننوں تیار ہیں راتی درد دین درماندی رات جڑی آیا اوہ پینہ چنہیں ننگ دیا تے دین جڑی نے اوہ اوہ بھی درماندی مطلعہ بھی مٹھی رہے نہیں ہیں کھاوہ متنان دے اللے تے جڑی کھاو دا مطلب ہوں دا زخم تے جڑے متنان دے زخم لگے ہوئے نے اللے دا مطلب ہوں دا فریش تازہ اوہ ہمیشہ تازہ رہے جنے اوہ پرانے نہیں ہوں دے اوہ انجا جنے ہوں نہیں لگایا زخم لگایا رانجن یار طبیب سنیدہ میں تانو درد اولے اے جڑے ساریاں منو تکلیفانے انہاں دا جڑا طبیب ہے طبیب دا مطلوب انہاں دا ڈاکٹر حکیم وید انہاں ساریاں دا بید ایک کیا ہے اور وہ ہے رانجا کیونکہ جڑے میرے جسمنوں جڑے جڑیاں تکلیفان لگنیاں اولیاں تو مطلی یونیک نے وہ عام طبیب گناہ نو نہیں خدا علاج کر سکتے وہ بہت یونیک نے کہے حسین فقیر سائن کہے حسین فقیر نمانا سائن سنوڑے گلے کہ حسین دی جڑی خواہش ہے وہ ہے کہ جڑا سائن ہے یعنی ایرانجن یار جڑا ہے وہ کچھ سنویاں کال دوے تے ساڈھی جڑی اویل ہو جائے گی آن جی کوئی یہ جیتے اپنا کوئی گال دکھ ساب ایک گل سی گی اسی ہمیشہ 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 ڈیپ خلب دیاں کہ دا مطلب یہ ہونا ہے کیونکہ جڑا یہ دا محبوب سی ہو چلا گیا سی کیونکہ بھی جس سی کہ بھی واقعی جس سمپلی اپنے محبوب لو ہی یاد محبوب لو ہی یاد کڑی ڈونگی دی گال ہو رہی ہے تیڑے پتن دی گال ہو رہی ہے خیلی شکریہ پیر تو لٹرال تو تو سی کار نہیں نا ساکدے ہوگا سی خیلی شکریہ اسمی نکل سنتے ہیں؟ کہ معلوم ہے؟ اسمی نگل میں اعلان کرنی ہوں کہ شاہ فائد ہے وہ پہلا شاہر ہے جننے ہی رانجے دی کہاڈی نو انو وکیتے ہیں آجی بالکل یہ بھی رانجن ڈال لفظ جڈا کہہ رہا ہے رانجن یار بلکل مطلب ہے کہ جڑی لٹریچر دے ویچھے منجابی لٹریچر دے ویچھے رانجے تہیر دا جڑی رمز آئی ہے ان پہلی باری شاہ سین نے برتیا سی آہ شاہ سین لگتا ہے اگرچہ یہ ہے کہ انہیں اس سے زمانے سے ویچھے دمودر داسنے میں جڑی اکانی وہ لکھ لے ہی سی یعنی انہیں اردگردی انہیں زمانے سے لیکن اے اے کے جڑی انٹلیکشل میٹا فردے طور دے ہوتے پویٹک میٹا فردے طور دے ہوتے سب تو پہلے شاہ سین نہیں یوز کی تھی اسے تجھے بلکل صحیح فرما رہے اچھا جی اگلی کافی آگئی لکھی لوہ کلم دی قادر نے مائے موڑ جے سکنی موڑ ڈولی پا لے چلے کھیڑے نا میں تھوں اوزر نہ زور رانجن سانوں کنڈیاں پایاں دل وچ لگیاں زور مچھی وانگوں میں پی تنفاں قادر دے ہتھ دور لکھی لوہ کلم دی قادر نے قادر نے لوہ کلم ہے مطلب جدوں پھٹی پہلے باری انسانہ جی کسمت بھی تیار ہوئی تے ہو جے ہوتے جو قادر نے لکھ دیتا وہ ہو ہی ہونا ہے تے ماں جے توں موڑ سکنی ہے تم وڑ کے دوکھا اچھا اگین 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 دو مطلب تسی دو سرانہ مطلب ایک کار ساکھ دیو ایک مطلب تے تسی ایک کار ساکھ دیو کہ رابا نے جزوں خلق سنوں پیدا تھی تھا تے ہر ایک بندیزی قسم جڑی آئے وہ لکھ دیتی کہ دینا رہے ہونا ہے تے وہ جو 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 جم پہ آتے جزوں بڑھا ہوئے تو دینا رہا ہے جو ہو رہا ہے تے ہی اردیوی قسمت لکھی گئی سی تے اس لئے انہوں کو موڑ نہیں سکتا ایک تے ہی تیت تشریع ہو سکتی ہے لیکن اے دے وچھے پھرے تے بندیزی کھڑونا ہو جاندہ ہے ایک بلکل ہی اور پھر بندیزا کوئی پھر سواب گناہ دکت سابر بھی نہیں رہے لیکن کھڑو مندیزی آدھے بچے آئی کوشی نہیں ہے ایک دے دی اے انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے دوڑی انٹرپیٹیشن اے ہے کہ جڑی لکھی لاؤ کلم دی کادر نے کادر اتنے آیا ہے سوشل سسٹم اورگنایزیشن جڑی بنیئی ہیں انہوں نے جڑے اسوال بنا دیتے ہیں لکھی لاؤ کلم دی جڑے انہیں سوال بنا دیتے ہیں جڑے سوال انہیں دیٹرمن کر دیتے ہیں انہوں نے توڑیا نہیں جا سکتا مائے موڑ جے سکنی موڑ ماں جے تو ہی موڑ سکنی ہے تو موڑ لائے مترے بے ہے تو سی انجھ سمجھوئے دیتے ہیں کہ جے ہیر دی ماں جڑی آیا ہے وہ بھی چاہوے کہ ہیر دا ویا جڑا ہے وہ رانجے نالا ہو جاوے تو کیا وہ دی ماں جڑے سیال نے وہ ویا کرن دیاں گے وہ رانجے زینہ کدھی نہیں کرن دیاں گے تے کادر کاؤں ہوئے پہ کادر تے ہوئے سالنہ دا سسٹم جننے وہ تڈیشنو بلکل قائم کیتا ہوئے وہ دے تہا ہے تسیinchے دیکھو میں تا نوں گھر سا کہ جڑا جڑا ہیر دا ویا وہ رانجے تیاری شروع ہوں دی ہے تے وہ دہ ویچہ جڑا چوچک ہے ہیر دا پہ ہو وہ آپ نے سارے کبیلے موسیقی 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 جڑی جڑی میری جڑی میری تمنہ ہے جڑی خواہش ہے جڑی میری ڈیسائر ہے او پیدا ہو چکی ہے لیکن سمار جڑا ہے او ہون دوے گا نہیں انہوں اچھا جی یہ کافی ہو گئی کادر جڑا ہے جی کادر نوں قادم تقدیر یا اگار دے طورتے پی تا عام طورتے لوگ لندے نہیں تھے میں آتے ہوئی پہلے یہ ہوئی کیا ہے کہ کادر نوں عام طورتے قدرت دیکھو نا قادر کون ہے قدرت رکھن مالا قدرت رکھن مالا اچھا قدرت رکھن دا کی مطلب ہوں دا ہے کہ کسی نوں کنٹرول کرن مالا اچھا ہون انسانہ کی جڑی زندگی ہے انہوں جڑا جڑا او ناظر سمار جا وہ کنٹرول کرتا ہے پریکٹیکلی پریکٹیکلی مطلب او نال ایک شہلان دے بڑھایا ہوں دا کوئی رابش آب لیکن بیسکلی تے بیسکلی تے سمار جڑا ہے سمار جڑا ہے او دے کوئی قدرت ہے ان چلاؤں دی اچھا ہی ہے ٹھیک ہے ٹاکس اب ایک ویسچن نے تے ایڈ کر دیا ہے کہ جڑا کانسیپٹ ہے گا اپنے قسمت دا یا قادر دا جدہاں سے کہہ رہے ہیں یہ دلیبریٹلی سماج نے ہی کریٹ کیتا ہے بلکل بلکل یہ سماج نے ہی کریٹ کیتا ہے دیکھو یہ جڑا سماج ہے نا وہ اپنی جڑی جو وہ کردہ ہے انہوں جسٹیفائی کر لی انہوں او دا ایک پھر میڈا فیزیکل سسٹم بھی بنا لیتا ہے مطلب زہر ایک عرض ہے کہ جنہیں سماج آپوں نہیں کر رہے ہیں بلکل کوئی غورت ذکر آ رہی ہے اس کو تو کارتیاں پہ ہی رہا ہوندہ ہے ہاں جی اور پھر وارشاہ نے یہ دی جڑی ڈویلیٹی ہے اور جڑی اپنا ہیپوکریسی ہے اس نے انہوں بہت بڑے 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 فریقے ہیں انہوں انہیں ننگا کیتا ہے مثال دے طور دے ہوتے جزوں بجہ نہیں چر دیاں کچھ چوچک دیاں اور کسے کلوں تے او مجبور ہو جاندہ رہن جنو باپس لے انتے تے اوٹھے وارشاہ دیکھتا ہے ساڑی تیزہ کو جنہیں لا لیندہ چار دن تا مجھ ہی چرا لیئے مطلب اوٹھے اسے بزدہ انہوں اپنی آن دا انخدہ کوئی خیال نہیں آگا بجہ چراونا جڑا ہے جڑا ایکنامک بینیفیٹ ہے وہ پرائمری ہے لہذا قادر جڑا ہے جیسے کل قدرت ہے جیسے کل اختیار ہے وہ سماج ہے خود آپ نے تھوڑے کیا ہے کہ تُسی پہنچے ایس دیوگے ججے ایس ضروری ہے لیکن بغیاد جیسے شادی بھی نہیں ہوئے گی تے پھر قادر کون ہوئے ہیں قادر تے پھر سماج آپ ہی ہوئے ہیں نا اچھا اگلا چلا ملی کافی اے میری بہت پسندیدہ کافی ہے میاں گل سونی نا جاندی سچی سچی گل سونی وے کیوں کر کچی ہڈا وے کی رچی سچی گل سونی تینہا چنگ جنا تن مچی پردہ سار دتونے پریتم دوت موے سب پچی زیری ناگ پھرن میں سے گلیاں جیڑی شاوراڑ لگی سو بچی کہے حسین فکیر جو گل تھی باندی نچی میاں گل سونی نا جاندی سچی میاں جڑی سچی گل ہے وہ سندی ہی نہیں ہے مطلب ہے کہ اگلی مصرے کیوں نہیں سونی جاندی سچی گل سونی وے کیوں کر کچی گل آنے کچیاں گل آنے وہ ہڈیاں دے بیچ رچگیاں آنے کہ ہون تو آڑے سامنے کوئی سچی گل کار بھی رہا ہوئے تو آڑے کان میں سون دے ہی نہیں ہیں تو تو سی ہونو بے کو نا جی اپنا ایتھے جڑے اپنا اوڑی کچیاں ساڑے سامنے جڑے نے وہ چھے لاکھ بندہ مرے ہیں لیکن جڑے کرونا نو نہیں ماندے جنہاں دے دماغ چھے بیچکیاں بیچکیاں وہ چھے لاکھ بندے دے مارندی خبر سوندی ہی نہیں ہیں ریجسٹری نہیں ہوندی سو مطلب جڑی یہ بھی ایک نتیجہ جا سکتا ہے کہ جنہاں چر تک تو سی کچی کچیاں گلنہ ہڈیاں چو نہیں کر دے انہاں چر تک سچی گال سونی سونی نہیں جا سکتا ہے سچی گال سوند جا موقع ہی عوضوں پیدا ہوندے جزاں تو سی کچی گال دے دیا وہ ہڈیاں بیچو کردو سچی گال سونی تینہاں سچی گال اونہاں سوندی ہے تینہاں مطلب تینہاں اون کو دوز چنگ جنہاں تانو مچی چنگ دا مطلب چنگاری آگ دی جنہاں دے تانو بیچو آگ دی چنگاری مچ گئی اونہاں سچی گال سوندی ہے پردہ سار دے تونے پریتم پریتم تون جڑا پردہ سی بچھلی گال دا وہ تون ختم کر دیتا ہے تے ایری ہو جاتاں دودھ موئے سب پچی دودھ دا مطلب ہے دشمن رائیوال تے پچی دا مطلب ہے شرمندہ شرم سار جڑے دشمن ساناں جڑے رائیوال ساناں وہ تیرے پردہ کھل اندے نال وہ آپ ہی پچی ہو کے مار گئے ہیں وہ شرمندہ کی چی مار گئے ہیں زہری ناغ پھرن بچ گلیاں جڑی شو لڑ لگی بچی جن یہ گلیاں نے شہر دیاں اونہاں بچ زہری ناغ پھر رہے ہیں زہری ناغ کیڑے ہیں زہری ناغ او نے جڑی دنیا دے لالچ نے جڑے دنیا چھ بزار دے بچ ہر شاہ ہر دکان لگی ہے تو ہنو باجہ مار رہی ہے آم انہوں خرید ہر شاہ کھن دیاں انہوں کر لے کے جاہاں خرید کے جاہاں او ناغ نے جے تسی انہاں ڈنگے گئے انہاں کڑوں سے تسی مرے زہری ناغ پھرن بچ گلیاں او گلیاں چھ پھر رہے ہیں او کجھے او لگے نہیں ہیں جڑی شاہ لڑے لگی بچی جڑی محبوب دے لڑے لگ گئی جڑی او دن جڑ گئی او ہی بچے گی انہاں ڈاگاں کھولو اور کوئی نہیں بچ سکتی کہے حسین سہاگن سوئی تے حسین کہندہ ہے کہ سہاگن جڑی ہے او ہی ہندی ہے جڑی کے جو گلت ہی باندی نچی باندی تا مطلب بغیر جڑی گلتوں بغیر نچی یعنی جڑی گلتوں بغیر نچی یعنی جڑی گلت کٹھوا کے بھی نچ دی رہی او سو اگنوں دی ہے ٹھیک ہے جی اگری کافی جی مائنی کنوں آکھاں درد بچھوڑے دا حال تُوہاں دُخے میرے مرشد والا جاں پھولاں تاں لال سولاں مار دیوانی کیتی برہوں پیا ساڑے خیال دُخھاں دی روٹی سولاں دا سالن جاں ملے تا تھیما نیحال یہ بھی بہت مشہور کافی ہے میرے خلے سب تو پہلے ہوئی گئی جاندی سی مائنی کنوں آکھاں درد بچھوڑے دا حال صحافیت پہ نوں اپنا ساریں سمجھ جاندا ہے دھوان دخے میرے مرشد والا میرے مرشد دا میرے جڑا منوں جڑا اگے لے کے جاندا ہے او دا تُوہاں تو ہرے ہیں ہمیشہ تو ہرے ہیں سب تو ہرے ہیں میں انہوں کسی لگتا ہے کہ وہ جو ہوتے سوا پہ گئی ہے وہ ستوں ہیں جو ہوتے پر میں انہوں جزوں ہی بھولنا ہے وہ اندروں لال ہی نکل دا ہے مطلب یہ ہے کہ جڑی 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 تو آٹے اندر جڑی کرییٹیوٹی اگر جاگ پہی ہے تو ہوں یہ بھی کسی کسی لگتا ہے کہ وہ ماتھی پہ گئی ہے پر پھر جی تُسی تھوڑا جہا بھی اپنے اونوں پھولو وہ وہ ہی رنگ دے رہی ہوں گی ہے سوگلا مار دیوانی کیتی سوگلا مطلب ہے دو سوگلا مطلب ہے سوگلا مطلب دو ہوندے ہیں ایک تے سوگل ہوندے ہیں جڑا بہت شدید ایک ستیم پین جڑی ہے وہ انہوں ہی سوگل کرنے ہیں تے سوگلا موٹا کنڈا ہوندے ہیں اونوں ہی سوگل کیا جاندہ ہے سوگلا مار دیوانی کیتی یعنی مینو سوگلا نے بڑیاں بڑیاں دکھانے مار کے تے مینو پاگل کر دیتا ہے بڑیاں 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 ساڑے خیال تے جڑی بڑیاں ہیں جڑی سپریشن دا دکھا ہے اوہا ساڑے خیال یعنی اوہ ساڑے ساڑے سوچ دے اندر رہ چکیا ہے دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بار تے اے جڑی زندگی ہے اے جن ساڑی نگری ہے یہ ہنج ہے کہ روٹی ساڑی جڑی ہے وہ دکھ نے تے سالن جڑا جزنہ اور روٹی کھا دی جاندی ہے وہ سولاں نے سولاں تانوں پہلے دا چکے ہیں پیڑاں تکلیفاں آہیں دا بالن بار تے اے جڑا روٹی تے جڑا سالن پکیا ہے اے اپنی بندے دیاں آہاں دیاں آہاں دے بالن دن آڑ پکیا ہے یہ سارا کوشی جنگل بے لے پھرے دو ڈھین دی اجے نہ پایو لال میں جنگل بے لے وچے لب دی پھر رہی ہیں پھر دی رہی ہیں پر مننوں وہ لال نی لبیا وہ میننوں میرا جڑا مابوب سی جڑا میرا جننوں جڑا میں لبنا سی وہ میننوں نہیں لبیا لیکن وہ اوستو اگلے مصرے دی وچے پھر وہ جواب دی دے اندنے رانجن رانجن پھرے آنڈوڈھین دی رانجن میرے نال کہ میں باہر رانجن ہوں لب رہی ساں تو رانجن تو میرے نال سی میرے اندر سی وہ سچل سرمز دی بھی ایک لائن ہے گیا ہے ہیر گئی وانج کتھے کتھے رانجن پھرے آنڈوڈھین دی تا ہیر آنڈوڈھین دی تا ہیر آنڈوڈھین دی رانجن پھرانڈوڈھین دی مطلب اے کوئی باہر نہیں لبنی سی وہ میرے اندر ہی سی میں ہی ہوں میں اپنے اندروں ہی ہوں دے نال جڑنا سی کہے حسین فقیر نمانا نمانا ہو اندہ ہے جدہ کوئی ماننا ہوئے جنہوں کوئی اپنے آپ چھے غرور نا ہوئے کہے حسین فقیر نمانا شعو ملے تاں تھی مانی حال جے مننو میرا شعو ملے میرا جڑا میرا جڑا میرا مرشد آئی یا جڑا میرا مابوب آئی یا جڑا میرا جنہوں میں چون نہیں آؤں ملے تے پھر مننو نحال دا مطلب ہوں دا خوش ہونا خوشی ہونا ٹھیکا جی کافی گیا رہا دنیا کھیٹن چار پہ آڑے کون کسی نال وہی دنیا کسی پڑھ دے سان پہلے اسی انہوں پڑھ دے سان روش سان لیکن یہ لیکن آلکن باڑ دے بیچ انہوں پڑھیا گیا ہے رس سان کون کسی نال رس سان مدونہ فرق دازن ہے دنیا کھیڑے چار دیں ہڑے کون کسے نال رسے رس پہلے پڑی ہے رسے کیا مطلب ہے کہ کون کسے نال نراض ہوئے یہ رسے کیونکہ چار دن دیں کھیڑ ہے یہ دنیا تے کسے نال نراض ہون خفا ہون انگری ہون پیدا کی ہے ایک دنیا ہے کہ دنیا چار دن دیں کھیڑ ہے تے کھیڑ بچ کون کسے نال رسے رسے تو مطلب ہے ابزار ہوگئے او جنال ایک ہو جا رہے کہ یہ انہا چھوٹا گیلہ ہے ملدہ کہ کوئی کسے نال ابزار ہوندہ انہوں موقع نہیں ملدہ جائے وال بن جاں موت نے وال میں جیسے پاسے بن جاں دا مطلب جاں ہاں میں جیسے پاسے بھی جانی ہی ہیں اسے پاسے موت ہی ہوتی ہے موت تنے وال تنے وال ایٹ ذات سائیڈ جیون کوئی نہ دسے جیون دا کوئی منو تریقہ نہیں دستا مطلب میں جڑے اے سوسائیٹی دے ویچے جڑے پاسے بھی جانا ہے یا جڑے پاسے بھی جانی ہی ہیں اوہ دے ویچے جڑے وی تریقے اوہ دے ویچے میننو اپنے آبنو مارنا پہندہ ہے اپنے اپنے اندر نو مارنا پہندہ ہے تے اوہ دے ویچے کوئی جڑے آیا ہے اوہ کوئی جیون دا راستہ کوئی نیدہ ستا سر پر لدھنا اے جانو سر پر مطلب آخر finally ای بھی ہو سکتا ہے سر پر دا مطلب ای بھی ایمیدیٹلی سر پر لدھنا ایج جہانو ایج جہان تو سر پر ہی چلے جانا ہے رہنا تو نہیں کسے تے کسے نہیں بھی تھی رہنا رونا نہیں ہے سارے آنے اخیر اتنوں چلے ہی جانا ہے کہے حسین فقیر نمانا موت بٹیندی رسے کہ حسین فقیر کہندہ ہے کہ موت جڑی ہے او رسے بٹ رہی ہے تو انو بنن واسدے او امیشہ تو اٹھے دی رسے تیار کر دی دی رسے بٹیندی ہے ٹھیک ہے جی ایک جیارہ کافیاں ہوگی ہیں اچھا ہون میں چونہ ہے کہ تسی انو ایک کافی نو پڑو آج وقت آج اسی ٹائم سانو جاگا لگ جانا ہے لیکن میں کچھا کامنی کا امت ہوں گا چلو ٹھیک ہے کافی تین میں چار پانچ پانچ پڑو جی جلدی جلدی ایک مندر آپ پہ سیلیکٹ کر لو ربا میرے حال دا محرم توں اندر توں ہے باہر توں ہے روم روم بچتوں توں ہی تانا توں ہی بانا سب کچھ میرا توں کہے حسین پکیر نہ مانا میں نہ ہی سب چلو جی اگلی کافی چلو جی آ پڑو ہاں جی میں پڑ دے نا ہاں نہیں پڑو چرکھڑیا تری کتن والی جیوے نلیاں وٹن والی جیوے بڑا ہوئیوں شاہ حسینہ بڑا نہیں بڑا چیرہ بڑا بڑا ہوئیوں شاہ خینہ پنجابی چلوڑا ڈیفرنٹ لکھے آیا ہے بڑا ہوئیوں شاہ حسینہ دندے چیرہ بڑا ہوئیوں شاہ اٹھ سویرے تونڈن لگو سنج دیا جو بڑیا ہر دم نار سنبال سائیں دا تاں تو آستر ہوں میں چرکھا بولے سائیں سائیں بائیڈ بولے تو کہے فکیر سائیں دا میں نہ ہی سب توں میں ہوں دبارت پڑ دے ہم ڈاکسا اے پنجابی چلوڑا ڈیفرنٹ لکھے آیا ہے سو مشکل آ رہی ہے حسینہ حسینہ لفظ ہے تے پیش حون چرکھڑیا تیری کتن والی جیوے نڑیاں بٹن والی جیوے بڑا ہویاں شاہ حسینہ دندی چیرہ پہیاں اٹھ سویرے ڈونڈن لگو سنج دیا جو گئیاں ہر دم نام سبال سائیں دا تاں تو استر تھی میں چرکھا بولے سائیں سائیں ہائے بولے توں کہے فقیر سائیں کہے فقیر سائیں دا میں نہ ہی سب توں اگلا بھی تسی بڑھ دے ہو چلو میں اگلا پڑھ دا کہ کرو ہاں جی سر میں نے دوسیو ایک چرکھا بولے سائیں سائیں بائیڈ بولے توں بائیڈ تاں کی مطلب ہوئے اسے وہ جڑی 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 انو شاید مرخل مال بھی کہن دے بائیڈ نو مال بھی کہن دے پونی گھر مال تکلو اچھا جی میں پڑھنا جی ہاں جی میں وی چوک رانجن دی جھانا نال میرے کوئی چلے پیراں پاندی کٹان کر دی جانا پیانتا کلے نے وی ڈونگی تلہ پرانا شیاں تپتن ملے جے کوئی خیر میتراندی لیاوے ہاتھ دے دینیاں چلے راتی اندرد دہاں درماندی گھاو میتراندے اللے رانجن یار طبیب سنندہ میتراندرد اولے کہیں حسیر فقیر نمانا سائیں سنیڑے گھلے ہاں جی اگلی کنے پڑھنی ہے میں پڑھ دے نا کیلی ہے لکھی لوگ علمدی لکھی لوگ علمدی ہیتنی سی پڑھیں ہاں لکھی لوگ علمدی کادر نے مائے موڑ جی سکنی ہے موڑ ڈولی پائے لے چلے کھڑے نہ میٹھوں ازدر نہ زور رانجن ساننو گنڈیاں پائیاں کنڈیاں پائیاں کنڈیاں پائیاں کنڈیاں میں کلوں چھوڑا گے رانجن ساننو کنڈیاں پائیاں دیلوچ لگیاں زور مچھی 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 واغو میں پہ تڑپاں تڑپاں کادر دے ہاتھ دور کادر دے ہاتھ دور کادر دے ہاتھ دور چلو جی اگلا کون پڑے گا کادر دے ہاتھ دیلوچ لگا میں پڑھو آنی پڑھو سو پڑھو میہ گل سینان میہ گل سونین آجا میہ گل سونین آجاندی سچی سچی گل سونین کیوں کر کچی ہڈا ویچ رچی سچی گل سچی گل سونین کیوں کر سونین تنا سچی گل سونین تنا چنگ جنانتن مچی چننگ چننگ جنانتن مچی چننگ چننگ جنانتن مچی سرے کی ورد ہے بردہ پردہ سار دتونی پریتھم پردہ سار دتونی پریتھم دوت موے سب بچی زہری زہری ناک پرن بچ گلیے جیڈی شو لڑ لگی بچی کہے حسین جیڈی شو لڑ لگی بچی کہے حسین سوہاگن سائی جو گلتی باندی نچی واہ سوالی اگلی میں پردہاں داکس صاحب سے میری اردو والا ہی پردو کیونکہ پنجابی چھو کسا لکھا جیڈا اردو پر سردہ ہوئی پردو مائن نی کنو آکھاں درد بچھوڑے دا حال تو وہاں ڈکے میرے مرشد والا جاں تو وہاں تخے تو وہاں تخے میرے مرشد والا جاں پھلانا لال سولاں مار دیوان نی کی تی برہوں پیا ساڑے خیال دکھان دی روٹی سولاں دا سالن آئیں دا بالن بال جنگل بیلے پھرے ڈوڈہند دی ڈوڈہند دی ڈوڈہند دی اجے نا پائیو لال رانجن رانجن پھراں ڈوڈہند دی رانجن میرے نال کہے حسین فقیر نمانا شو ملے تا تھیما نحال تھیما نحال ڈڈونڈی 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 مریم پڑھ مریم دنیا جیون چار دہارے کون کسے نال رسے جینول بنجا موت تنے وال جیون کوئی نہ دس سے سر پر لدنا ایس جہانو رہنا تھا نہ ہی کسے کہے حسین فقیر سائن دا موت وٹینڈی رسے مریم کمال کر دین دی ہے مریم بہت سونا بہت پنجابی پار لیندی پہی ہسی تے مریم سیخ دیا پہین تیرے کلوں گی جا رہا میرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے دوار صاحب کو دستے گا آجی جی میرا ٹیکنیکل سوال ہے کو جی دستے میری جیسکری نے بڑی چھوٹی جی آن دی ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے یہ بڑی ہو سکتی ہے میری سے بڑی اسکری دیتے ہیں چھوٹا بڑا تو کمپیوٹر پہ لگاؤ ٹی وی دل آ رہا اچھا پہر اتھے سوا جائے بندی بڑی نیس سبس جائی اندھے اتھے مارو بڑے دو دو مارے نی پہر اپنے چھوٹے نیو کہہ دیو اچھا اچھا دیکھو جی نیس سبس سوال ہے اچھا دیو کھٹا ہے تسیر ہی تن نظر آ رہے ہیں ٹی چیڑا جی اچھا دی hablando بیٹک ویڈ شخص ہن چھا ہوسین بیٹک چھن بیٹک چھن چھا ہوسین بیٹک خوابتا چھے اگلی کافی آگے کہے حسین فقیر صانیدہ خلقت گئی ہے ہاں جی دل دردہ کیتی پوری پوری کرنگا مطلب دو ہو سکتے کہ ایک تے میرے دل دے دردہ نے انہاں نے چندی طرح مطلب ٹھیک تھاک میرے انہاں انہاں نے کیتا ہے تے دل دے دردہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل دے دردہ نے پورا کیتا یہ نہیں کمپلیٹ کر دیتا ہے میری کمپلیشن دے ہوئی میرے دل دے دردنے جنہاں نے منہوں کمپلیٹ کیتا ہے دل دردہ چوچو پوری لاکھ کروڑ جنہ دے جڑیا جنہ دے لکھاں دے کروڑ جنہ دے جمع ہو گیا ہے جڑیا دا مطلب جمع ہو گیا ہے سو بھی جوری جوری وہ بھی ہمیشہ پشتہوں دے گرنگے نہیں ہارو گئے انہاں نے کوئی خون نہیں آگا باٹ پئی تیری چٹی چادر یہ جڑی ہے یہ مولوی والا مولا والا شارہ ہے جڑا کے چٹی چادر لے کے رکھتا ہے چٹی چادر جڑی ہے وہ دے لیند دا جڑا نقصان ہے کہ چٹی چادر وہ دے فوراں گاگ لگ جانتا ہے چٹی چادر کسے دے نال شہر بھی نہیں کیتی جا سکتی چٹی چادر آئیسولیشن دا نشان ہے چنگی فقیران دی بھوری فقیران دا جڑا بھورا ہے کمبل ہے وہ چنگا ہے کیونکہ انہوں داگ بھی نہیں لگ دا چوہ دودیاں دے نال سانجا بھی کیتا جا سکتا ہے فقیر جڑے نے وہ اپنا بھورا دودیاں دے نال سانجا بھی کر سکتے کیونکہ انہوں داگ نہیں لگ دا ساد سانگت دے ہو لے رہندے جڑے ساد ہندے نے جڑے ساد ہندے نے ساد دا مطلب اکت تو دھی لیا سا hebtARS ہز ils 없دیاuns سڑھ جڑے پانچے ہوئے لوگ نے ساڏ تھا متعلب وہ ہی ہے کہ جڑا چور دا اولٹ ہے چور تے ساد ساد مطلب جڑا چوری نہیں کرتا ساف ہر لندہ ہے ساد سنگت دے ہو لے رہندے جڑے ساد ہوں دے نے وہ سنگت دے پچھے رہندے نے وہ سنگت جڑی ہوں دیا ہے وہ دے وچھ لوگ کے رہندے نے وہ یعنی کہنے میں ہوں بلکہ وہ کچھے بیٹھے ہوں دے نے بدھ تینہ دی سوری بدھ کا مطلب ہے اکل سمجھ مات انہ دی مات ہی سوری ہے سوری تو مراد ہے ایک تے دو ترہاں سا اکتے انہوں کیا سوری سوری کا مطلب ہے لیکن سوری اگر پڑے جائے تیدہ مطلب ہے بہادر یعنی انہ دی سمجھ ہے او دے وچھی کرج اندھی ہے بہادری اندھی ہے کہے حسین فقیر سائن دا خلقت گئی ادھوری شاہ حسین دا ایک بڑا خاص انداز ہے خلقت دے بارے دے وچھے دنیا دے بارے دے وچھے وہ یہ ہے کہ شاہ حسین دنیا نو ٹوٹلی کنڈیم نہیں کردہ بلکہ شاہ حسین دنیا دے وچھے افسوس کردہ ہے کہ مطلب ہے کہ ادھوری گئی یہ پوری اپنے آپ نو ماننا سدھی خلقت ہے یہ ادھوری زندگی گزار کے چیری گئی کہ یہ دنیا دے بھی ہے ان جائے جویں شبنم موتی شبنم موتی شبنم تریل دا جویں کتراؤں دا کسی چیز چے پیا ان جائے یعنی خوبصورت بھی ہے پر انہیں رہنا بھی ہے یہ دا مطلب ہے ہاں جی اگلی چلو جی ہاں جی کون پڑے گا میں پڑھ دی نہیں ہے ڈاکسا بھگلتیاں ہوں گیاں پر چلو کوششتے کر رہا وہ کوئی غل نہیں اچھا جی سائیں جنا انہاں دڑے ہاں انہاں دڑے ڈھہر جو ڈھہر جو سارے ڈھہر جو پہلے میں پڑھنا ہے چلو ٹھیک دڑے وال تنا نو گم کہندہ ڈھھے اللقہ سوئی بھلیاں جو ڈھوبھل آئیاں جننو عشق چروکا ڈھوکا عشق دی سرکھاری چائیاں در در دینینیاں ہوکا ڈھوکا کہہ ہسیان فکیر سائندہ لگا ہی پریم کسی شیعہ رکھی گام میں اچھا یہ میں سووی جڑے نے جڑے پاگت نے جمعات کردینے و نرسان تشری کردینے مسلمانہ دے میں جمعاتی میں کلما لائی لہ ایک کلما ہے مسلمانہ دا اذا چیز کیا جاندہ ہے کہ کوئی نہیں ہے سوال اللہ محمد رسول نے ایک کلمی دا مطلب ہے جنہیں ایک حقیر نے کہنے نے پہلے لا جکھاؤ کوئی نہیں ہے تو اسی سے لا جنہی نہیں کہا سکتے کیونکہ تو اڑے رب تھے تو اڑی اولاد تو اڑیاں چیز ہیں تو اڑی دور تھے سارے تو اڑے رب نے پہلے تو اسی انہوں تے چھڑو سوئی بھلیاں جو رب وال آئی ہیں رب وال آئون دا مطلب ہے باقی چیزہ نو چھڑتی رہنیاں جنہ نو اشک چروکا جنہ نو بہت چردہ جنہ نو اشک لگا اسی جا وہ ہوئی پہلیاں ہیں اشک مطلب ہے کہ تسی ایک جڑی ہے ایک تھانتے کنسنٹریٹ کردے ہو تو تسی باقی سار چیزہ نو بول جاندے ہو اشک دی سر کھاری چاہیاں میں اشک دی جلی ٹوکری ہے یا کھاری ہے وہ چکی ہے سر دے ہوتے تے در در دینیاں ہو کا وے لوکا تے سارے دنیا دے بچ میں اعلان کر دی پھر رہی ہیں کہ میں اشک دی کھاری چکی ہے کہے ہوسین فقیر لگ دا ہی پریم جھروکا لوکا سین فقیر سانی دا کہندہ ہے کہ منو پریم دا جڑا چھوکا ہے چلو کھاری چلو کھاری چلوکا ہے بلوکا ہے تے رو جی انو پڑو سی شکلوشتا جی سائن جنا نینڈرے وال تھیننا دوگ سے بڑا مشکل ہے کوئی اور پڑھ دیں کوئی اور پڑھ دیں میں دوبارہ کونسنٹریٹ کریں کیونکہ میں نو اکھا لاب رہا سائن جناڈرے وال تنا نو غم کہندہ وے لوکا سوے بھلیاں جو رب وال آیاں جنا نو عشق چروکا وے لوکا عشق دی سر کھاری چائیاں دردر دینیاں ہوکا وے لوکا کہے حسین فقیر سائن دا لدائی پریم جروکا وے لوکا سائن جناڈرے وال سائن جناڈرے وال تنا نو غم کہندہ وے لوکا ہو میں واری غم کہندہ وے لوکا اچھا جی اگری کافی اگری ہے ایک دن دکسہ میں جتے ایک دستیاں کے میں نا اے ہی کافی ہے ست اندر نوڈی کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے کہ راگ آسا بھی چھا گیا کیونکہ ساریاں دے وچھونا نے پورے دے پورے جڑے راگانچ لکھیاں وہ بھی لکھیاں اے راگ آسا بچ ہے گیا پنجابی دے وچھونا نے اپنے پڑھی کتابہ چھاپ دیا سن نا سکسٹی سیمنٹی جی کافیاں دیا ہر کافی دے اتھے راگ لکھیاں دا سی کہ ایک کھیڑے راش گئی جانی ہے یہ بہت پھر لیٹر ہویا جا کے ایٹی نائنٹیز دے بچھونا راگ لکھنے لکھنے بند کر دیتے کافی دے کافیاں ویسی لکھیاں جان لکھتی ہیں وہ پہلے ہر کافی دے راگ دسیا جاندہ سی اچھا جی ڈاگ صاحب سوری ڈاگ صاحب تے اے جسنا جڑے لوگ تھوڑا ہون سکھن دی کوشش کار دے پہنے مطلب میوزڈ کالج جی چے راگ گاندہ تے ہونو کتاب کی تو لب سکری ہے کیونکہ راگ اے من و راگ بھیر وی میں سکری بہیاں تے جسنا اے کافیاں نے اے کڑی کافی کڑے راگ دیے تے بڑی انفرومیٹر چیز ہے نہیں نہیں وہ دیڑا تھوڑی کوشش کرو گا کسے لیبرری جو تو انو شاہ ساندھی کافی ہیں دی جڑی منو تے اے یاد پہندہ ہے کہ جڑی شاہ ساندھ مجلس نے پہلی واری چھاپی سی جڑی کیاں دی کتاب وہ وہ دی ویچھ راگ لکھے ساندھ اچھا ہاں میں منو چنگ پر یاد ہے کہ میں وہ پڑے نیٹ کے کیڑی کافی کیڑے راگ چاہو گیا ہے کتاب ترین جنچ نہیں ہوئی گی کوئی زبایر صاحب کو زبایر صاحب کو کہوں گا جی لب کے دن تو آنو اب بات سونا نوی کہنے ٹھیک ہے جی چلو سو ٹھیک ہے جی چھوڑی مسنگ بھی ہے میں نوے جڑی کافی یاد ہے ایک دن تیننو سپنا تیسن سپنا تیسن گلیاں باگلوالیاں وہ گھور پھلا دے سان پتنا سان ڈالیاں وہ جت تانے لگے سوئی تانے جانے ہور گلہ کرن سخالیاں وہ رہ وے قاضی دل نہیں راضی گلہ ہوئیاں نہ ہوئی انہوں دو طرح لگیا گیا ہے گلہ ہوئیاں تاں ہون والیاں وہ تے گلہ ہوئیاں نہ ہون والیاں دوئے تری کرا لگی انہوں لگیا گیا ہے ایک دن تیننو سپنا تیسن گلیاں بابل والیاں وہ ایک تیون اگین شاہد سے انجڑا ہے وہ اپنی ایک اپنے آپ نوں ایک ایسی کھڑی تور تے پیش کر رہے ہیں جدا بیا ہو جانے ہیں تے بابل دا جڑا جڑا گیڑا ہے بابل دیا جنیاں گلیاں وہ اپنے چھاڑ جانی آرے ہیں اٹھ گئے بہور پھولاں دے کولوں جڑے پوڑے شاہد ہیں اوہ پھولاں دے کولوں اٹھ گئے لیں سن پتروں سن ڈالیاں صرف پوڑے پھولاں دے کولوں نہیں ہر میں اٹھ گئے بلکہ اُنہا پھولاں دیاں پتر دے ڈالیاں بھی اٹھ گئی آرے ہیں یہ بھی انہوں ہی پڑے جا سکتا ہے کہ جڑے پوڑے نے پھولاں تے پتراں تے ڈالیاں اٹھوں اٹھ گئے رہے اگلا جی جیس تن لگے سوئی تن جانے ہور گلنہ کر نصبا لیا جیس تن چے لگ دی ہے جیس جن جیسے دلنوں عشق لگ دا ہے وہ ہوئی جان دا ہے اور جڑے جڑے کر رہے ہم دے نے کومنٹری کر رہے ہم دے نے اس سوکھیاں گلنہ نے کومنٹرییاں کرنیاں بہت سوکھیاں نے لیکن چلنا جڑا ہے عشق دا وہ اوقہ ہے رہے وے قاضی دل نہیں ہو راضی گلنہ ہویاں نہ ہون والیاں وہ تے اتھے پیر ہیلوال اشارہ ہے جنہیوزہ نکاہ پڑا ہے سی کہ رہے وے قاضی دل نہیں ہو راضی میرا دل راضی نہیں ہے گلنہ ہوئیاں نہ ہون والیاں وہ اس طرح میں انہوں لکھا گیا ہے کہ وہ گلنہ ہوئیاں نے جڑیاں نہیں ہونیاں چاہیتی ہیں سانا کہ انہوں انجمی لکھیا ہے گلنہ ہوئیاں تا ہون والیاں وہ کہ اصل دے بچے وہ کچھ ہویا ہے جو ہونا سی یعنی جڑی اپر کلاس دی پوڑی ہے انہیں اپر کلاس دے بچے بیائی جانا سی انہیں اتھر لینی سی بیائی جانا سی انہیں اتھر لینی سی بیائی جانا عمری آر تو اچھے ہے نا تو باڑا اس کافی نو اگر ہے تو اچھے ہلو کوئی پڑھے انہوں ڈاکسا میں پڑھے انہوں اپنے جدہ انہیں لکھیا نور صاحب کتاب دے بچ کے اے رہا ساوری دے بچہ گیا ایک دین تین سپنا فیسن گلیاں بابل والیاں وہ اگر لکھے انہیں رہا ہو جتہاں رہا ہو مینز اے وہ مکڑا ہے گا اس کا مطلب ہندہ اس تھائی اس تھائی اٹھ گئے پاور پھلا دے کوڑوں سن پترہ سن ڈالیاں جت تن لگی سوئی تن جانے اور گلہ کرن سکھا لیاں رووے راک کازی دل نہیں ہو رازی گلہ ہویاں تا ہوں من والیاں سی راتیں لکھے پوسن جو نال صاحب دے جالیاں ناؤ حسینہ تے جات جلاہاں گالیاں دیندیاں تانیاں والیاں یہ تے اس طرح لکھیا سارا نہیں یہ صحیح ہے انہیں چھاڑ گیا گو میں نوں پتہ ہو جڑا نور صاحب نے لکھیا وہ صحیح لکھیا ہے اچھا جی اگے آگیا جی سجن دے ہاتھ باں ساڈی کیوں کر آکھا چھاڑ بے اڑیا رات اندھیری بدل کنیاں باج وکیلا مشکل بنیاں ڈاڑے کیتا سڑ بے اڑیا عشق محبت توی جانن پی دنہ دے ہارڈوے اڑیا کلر کھٹن کھوڑی کینا ریتنا گڑ بے اڑیا نیت بارنایاں چھٹیاں ایک دن جاس سے چھڑ بے اڑیا کہے حسین فکین مانا نین نینانا گڑ بے اڑیا سجن دے ہاتھ باں ساڈی کیوں کر آکھا چھڑ بے اڑیا کیکن 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 آکھا چھڑ بے اڑیا سجن دے میری باہاں پھڑ لائی ہے اور میں کیا نہیں کہا کہ تُو چھاڑ دنوں بطلب میں میرے چھل میں کیا نہیں سکتی ہے رات ہاں دھیری بدل کنیاں رات ہاں دھیری ہے بار بدل بھی نہیں کنیاں بھی پیاریاں نے باج وکیلاں مشکل بنیاں باج وکیلاں چھاڑ گئے نہیں وچوں باج وکیلاں مشکل بنیاں تے وکیلاں مطلب ہے جڑی ساڑھی دلیل اگے لے جا سکے اونا تو بغیر جاناں بھی مشکل ہے ڈڈڈے کیتا ساڑھوے اڈیا تے جنہیں میرے سدیاں وہ بھی بہت ڈڈڈہ ہیں وہ بھی بہت انہوں نے کار ہی نہیں کیتا جا سکتا اس لیے جاناں بھی پینا جنہیں بابا فریز نے کیا سی کہ گلیاں چکڑ دور گھر ناڑ پیارے دنیوں جاواں تا بھیجے کم لی رہا تا چٹے نیوں اچھا اشک محبت سوئی جانا نا تے جنہ دے ہٹ بے اڈیا کہ اشک محبت نو وہ جان دے رہے ہیں جنہ دے ہڈیاں وچ بہندہ ہے جنہ دے ہڈیاں چے نہیں بہندہ وہ نہیں جان سکتے کلر کھٹن کھوڑی جیڑی کلر وڑی زمین ہے نا سلین زمین ہے وہ کھوڑی نہیں کھٹنی چاہیدی کیونکہ وہ دا پانی کھوڑا ہندہ ہے کینہ ریت نا گڑوے اڈیا کینہ ریت نا گڑوے اڈیا تے نا تے پھوئی جڑی ہے انہوں کلر وڑی تھاں تے کھٹنا چاہید ہے تے نا ہی کینہ جیڑا انہوں ریت وڑی تھاں تے بیجنا چاہید ہے نیت بھرنا ہے چھٹیاں توں ہر روز چھٹیاں تے مطلب یہ ہے کہ جتوں تک تے منہوں یاد ہے چھٹی کہیں دے سانو جڑی کھوڑے دے پایا جانتا سی جیچے سوان پر ہے جانتا سی دو میں پاس سے انہوں چھٹی کہیں دے سانو تے شاید یہاں ہو مطلب یہ ہوئے گا ایک دن جاس سے چھٹے ہوئے اڈیا تے ایک دن توں یہ دنیا یہ سارا کچھ اتھے چھٹ کے چلے جانا ہے کہے حسین فکیر نمانا نینہ نمال گاڑ کو جڑیا حسین فکیر جڑا ہے بے جنو کوئی مان نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکھا دن آل اکھا گاڑ تے پھیر تیری بنیں گی تے لو جی پرب جوڑ جی تُسی نظر آوے میننو تُسی پڑو نہیں سکتا آنو تُسی سی شاید نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے پڑھ نہیں ہونے تاڑھ کو پڑھ نہیں ہونے نوٹ سا میں پڑھنا مان جی پڑھو جی تُسی نہیں آج بڑھے آن سجن دے ہاتھ ماں ساڈی کیوں کار آکھاں چھڑ ویڑیا رات اندھیری بدل کنیاں باج وکیلاں مشکل بنیاں ڈاڈے کیتا سڈ ویڑیا عشق محبت سوی جانن پی جنادے ہڈ ویڑیا کلر کھٹن خوڑی چینا ریت نا گڑھ ویڑیا نت بھرنا چھٹیاں ایک دن جیسے چھڑ ویڑیا کہے حسین فکیر نا مانا نین نینا نال گڑھ ویڑیا واہ بہت اچھا اچھا جی اے اگلی کافی آگی یہ بہت مشہور کافی احسان بڑی بسان سید نہیں سید اسی نینا جے آتھے لگے جنا پاک نگاہاں ہویاں سیک ہی نہیں جاندے تھگے کالے پٹ نہ چڑے سفیدی کاغ نہ تیندے کاغ حسین شہادت پائن جو مرن متران دے آگے یہ سیو اسی نانا دے آگے لگے اسی ساری دنیا نو چھاڑ دے اکھاں دے آگے لگے ہیں جنا پاک اس سے تو پھر اگلا مصرہ ہوتا ہے جنا پاک نگاہاں ہویاں جنا دیا اکھاں ساف ہو گیاں نتر گیاں پاک ہو گیاں سیک ہی نہیں جاندے تھگے تیر انہوں کوئی چیز تھگ نی سکتی انہوں کوئی ڈیسیو نی کر سکتا کالے پٹ نہ چڑے سفیدی پٹ دا مطلب ہوتا ہے ریشم کالے ریشم دے اتے سفید رنگ نی چڑ سکتا کاغ نہ تیندے بگے تے کانجڑے نے بگے دا مطلب ہے سفید کانجڑے نے سفید نہیں ہو سکتے یہ مطلب ہے پاک نگاہاں جڑی ہیں یہ انہوں نے ایلیبولٹ کیتا جاندہ ہے کہ وہ ٹھگیاں نہیں جاندیا انہیں جمیں کالے پٹ سے سفیدی نہیں چڑ دی کہ جنہیں کانجڑے نے وہ بگے دی ہوندے ایسے اترہ پاک نگاہاں ٹھگیاں نہیں جاندیا شاہ حسین شہادت پھائیں جو مرن مطلب دے اگے شاہ حسین شاہ حضرت وہ پاندے نے جڑی اپنے مطلب دے دے مارتے ہیں ہاں جی کو پڑے گا تو اٹھے چھو میں پڑھاں گی روک سب ہے کچھ ہو رہا ہوگی ہے روک سب نی سایو نی سایو اسی نینہ دے اگے لگے اکھے لگے چھو نینہ دے اکھے لگے چھو نی سایو اسی نینہ دے اکھے لگے جنا پاک نگاہاں ہویاں سے کہیں نہیں جاندے تھگے کالے پٹھنا چڑھ دے سفیدی کاغ نہ تھندے بگے شاہ حسین شہادت پھائیں جو مرن مطلب دے اگے آن جی دک صاحب جڑیے اس کافی دا مطلب اے ہی سچے پیار محبت دی گالی یا کہ یہ اور بھی کوئی انٹرپیٹیشن ہے مطلب اے ہے کہ پاک نگاہاں جڑیاں نے او ہنڈیاں کے میں نے نگاہ کی دیکھ دی می سیئے اسی نینہ دے اکھے لگے سانگیوں آکھ نوں جو کچھ پایا اسی اوز دے اکھے لگے ہیر نے رانجے نوں بکھیا رانجے اٹھ کے آکھیا واہ سجن ہیر ہس کے تے مہربان ہوئی ہون نینہ دے اکھے لگے دعا نوں نہیں پتا کہ کلاس کی ہے تے ذات کی ہے تے دیش کے ہے انہ ساریاں گلہ نوں پھول کے صرف اکھا نے جو بکھیا ہے ہونہ دے اکھے لگے ٹھیک ہے دی باپا کیا بات ہے جنہ پاک نگاہ ہوئی ہیں تے جنہ نے وہ ساریاں چیزیں نہیں بیکھیا تے انہاں دیا جنہیں اکھاں سان وہ پاپ ہو گیا وہ ساف ہو گیا وہ نتر گیا وہ لوگ جنہیں کہیں نہیں جاندے تھگے وہ نہیں کہ انہاں کوئی تھاگ نہیں سکتا انہاں کوئی چیز نہیں کر سکتا ڈیسیو نہیں کر سکتا جنہیں کہ ہیر تے رانجے نوں انہاں دے وہاں پہ وہ ساری دنیا ڈیسیو نہیں کر سکی انہاں وہ اپنے رسٹے تو نہیں ہٹا سکی بلکل اینے ہی جنہیں کہ کالے پٹھ نہ چڑے سفیدی کاغ نہ تھیدے بگے ٹھیک ہے جی آگے سامجھیں ہاں جی ڈاک ساب جڑی پاک پاک نگاہاں اے مطلب کہ سچیاں پرکیاں نگاہاں کہہ سندے کہ بلکل انسینٹ نگاہاں کہہ سکتے ہیں نیتریان دے کی مطلب پیوری فائیڈ پیوری فائیڈ ٹھیک ہے جی اگلی گاگی کافی پیارے لال کیا بھرواسہ داؤں گا موسیقی پیوری فائیڈ اگلی گاگی اگلی گاگی پیوری دنیا پیور پسارا جیو موسیقی اگلی گاہاں ایک اپنا اگلی گاہاں کہہ سندے موسیقی 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 پیوری لیرک اگلی گا Shri موسیقی موسیقی گاہاں اگلی گاگی پیوری solchen موسیقی پیوری اگلی گ نرے سند صاحب دا بھی موسیقی کس آدموجی میوٹ کرو پیارے لال کیا بھرواسہ دامدہ اڈیا بھور چھا پردیسی اگے را گمدہ پفرا جڑا جنہوں اڑ کے دیش تو پردیش چلا گیا پھر اگے را اگے ہے پھر پچھانی کوشی بھی ہندہ کوری دنیا چھوٹی دنیا ہے کور پسارہ پسارہ دا مطلب ہے جڑا بندو پرست پھیلاو ہے سارا ہویا ہے جو موتی شمنم دا تے انجی ہے جی میں تریل دا کترہ ہندہ ہے تے تریل دا کترہ تارمان دسیا سی تے سونا بھی ہندہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ رندہ بھی نہیں ہے وہ انجی ہے جی میں کوری دنیا تے کورا پسارہ ہے جنہ میرا شو رجھایا تینہ نو بھو جام دا جنہ نے میرے شو نو میرے پیارے نو رجھا آلیا ہے اپنے اپنے گلہ بچل آلیا ہے انہ نو موت دا ڈر ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ جنہوں جڑی منوں لائن یاد ہے وہ اسی تینہ نہیں بھو جام دا کہ انہوں نے بہت دا ڈر نہیں ہے جنہ نے میرے شو نو اپنی ریجو چلالیا ہے اپنے نار لارے ہیں یہ تو اٹیکل ٹھیک ہے جی اس سے تینہ نہیں بھو جام دا میرا منوں یاد نہیں ہے کہے حسین فکیر سائن دا چھوڑ شریر بھسم دا کہ حسین فکیر سائن دا کہن دا کہ یہ جڑا خاک دا بھسم جڑا جسم ہے تیرا سوا دا انہوں چھاڑ بس یہ آخری کافی ایسی پڑھنی سی کافی دیر ہو گئی لکھنے ہیں کہ کوئی ایک بندہ پڑھ دا ہوئے نو جڑا بھاڈی پڑھ دا ہوئے میں پڑھنے ہیں پہلی گل ہے کہ ایشور میرا نہیں سی ہے نورو سائن صاحب کہہ رہے سی کہ سمینہ اسمات زبیرد ہے اتھے کوئی بوڑی اور نہیں ہے جی دی آواز آری میں پڑھ دے نہیں ہے پیارے لال کیا بھرواز سا دمدا اڈیا بھور تھیا پردے سی اگے را اگم دا کوڑی دنیا کوڑ پھسارا جیو موتی شبنم دا جنا میرا شور ہو جایا تنا نئی بھو جم دا کہے حسین فکیر سائن دا چھوڑ سریر حسم دا بہت سونی کافی ہے جی بھا جی بھا جی نیا کافی ہے کافی ہو گیا آج تے بلا وقفے دے آج تے چلتا ہے کوئی اسی نو و جات آج تے آج تے منظور صاحب منظور جی تسی کمال کرتا ہے نیا کافیاں کر داتا ہے ہون ریسٹ کرو آج کافی دے بریک بھی نہیں ہوئی لکھ سا آج میں آج ہمنا ساں کے جننا ہی ہو سکے ہونا کریے کیونکہ دیرنا شروع ہوئے سنا ہی نہیں بجا سی گی تے اونی آج کافی دے کافی چاڑ دیتی آج تا آج آگلی باری اسی سلطان باہو نو پڑھنا ہے اچھا واہ تے تسی اگر ایک دروز کوئی دیکھ سکو تے دیکھ لیو تو نیچے پھر اگلی باری پڑھا مجھے سلطان باہو نو ڈاک سب تُسی جڑی اپنے لنک اپلوڈ کر دے ہو بہت او دا فائدہ ہوندہ ہے جڑے تُسی شاہ ساہندے بھی کتے سیو سانو پورا دا میرے بگرے نو بندے نو بڑا بیگراؤن دا کافی فائدہ ہو جاندہ پڑھن تو پہلے تے سی تنا کوئی سلطان باہو دا بھائی جہاں ٹھیک 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 موسیقی